بلوچستان حکومت اخلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے ایک ہستار میں ڈیگرٹی کی مضاحمت پر فائرنگ ہندو تاجرزک میں جبکہ کوئٹا میں راشد مشتاق مسیح نامل و مفراد کی فائرنگ سے شہید کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق سیاسی اور سماجی مسیح برادری کے سرگرم برکن سابی کونسلر شکیل مسیح نے اپنے بیان میں ارباب کمپلیکس میں دن دہارے ہندو تاجرز سنی کمار کو لوٹتے اور مضاحمت پر رہزنوں کی فائرنگ سے ہندو تاجرزک کو زکمی کرنے اور کوئٹا کے راشد مشتاق مسیح کو ٹارگٹ کلنگ سے شہید کرنے کی شدید الفاظوں میں مضاحمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں بد امنی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کے باعث تشویش ہے اس سے قبل بھی کوئٹا میں پولس کونسٹیبل زکی حرون کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا خزدار اور کوئٹا سمیت بلوچستان کی تمام اسلامی بد امنی کی بگڑتی ہوئی صورتحال انتہائی تیزی سے چاری ہیں سیکیورٹی حلکاروں کی موجود کی کہ باوجود ایسے واقعات کا ہونا سیکیورٹی لیپس کے سوا کچھ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان اقلیتوں کو تحفظ دینے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے جبکہ ہر پاکستانی شہری کے جان و مال کی حفاظت ان کے فرائض میں شامل ہے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے سماج دشمن اناثر کی رفتاری اور سرکوبی کے لیے فوری طور پر سخت اقدامات اٹھائے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعہ رونما نہ ہو کھل رات کو کوئٹا کے علاقے نواقلی میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو قتل کیا گیا ہے یہ آکر کے صبح سے اس ریڈ زون میں مسیحوں کی ٹارگٹ کلیم چینہ ہوگا مرنا ہوگا چینہ ہوگا مرنا ہوگا راتھی کولی کی سرکار نہیں چلے گی یہ خودہ غردی کی سرکار نہیں چلے گی یہ خودہ غردی کی سرکار نہیں چلے گی یہ جو اب سوزناک واقعہ کل رات کو پیش آیا ہے نواقلی ہے کوئٹا کا علاقہ شہر میں بہت سارے یعنی اس قدر بھی حصی ہو گئی ہے نظام اس قدر بحص ہو گیا کلاش کے ساتھ یہ لوگ تقریباً کوئی چار گھنٹے ہو گئے ہوں گے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں لیکن کوئی شخص کوئی بھی شخص یہاں نہیں آتا یہاں بات کرتے ہیں واقعے کے متعلق کیا ہوا تھا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا یہ واقعہ جو ہمارے لچی صاحب ہیں یہ اپنے گھر کی طرقتی باہر سے باہر نکلے تھے باہر کی طرف نکلے گئے تو رستے موٹر سیکل پہ جا رہے تھے ان پہ فیرنگ ہوئی اس کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا اس سے پہلے ہمارے زکی صاحب جو گورنمنٹ ملازم ہے پلیس میں ہے تو ان کو بھی اسی طرح ان کے گھر کے پاس جب گھر میں داخل ہوئے ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کیا گیا یہ اس سے پہلے ہمارے وکٹر صاحب جو وکٹر ہیں ایک مہینہ پہلے ٹارگٹ کلنگ ہوئی تو ہمارے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا دوبارہ حادثہ نہ پیش آئے تاکہ ہم اس بہن کے ساتھ جس کے ساتھ یہ واقعہ جس کے بھاون کو مارا گیا ہے اب اس کے پچار پانچ بچے ہیں ان کو کون سب آ لے گا جبکہ بچہ پرائیویٹ ڈوٹی کر رہا تھا جو ریرشیف بھائی ہے کون ہے یہ اممہ یہ والدہ ہے جس شخص کو آج قتل کیا گیا ہے جی اممہ میسز ہے ان کی میسز ہے میسز ہے ان کی جی بہن کچھ کہیں گے آپ جی بھائی کیا بس میں یہی بولوں گے کہ ہم لوگوں کا انصاف کیا چاہے مجھے انصاف ملے اب میں چھوٹے چھوٹے بچے کہاں رہے کے جو وہ تو ڈوٹی سے آ رہا تھا مجھے بول کی گیا تو میں جلدی آ رہا ہوں اس کو مار کے بھینک دیا ہم لوگوں کے تو کسی ایک سای کو لڑائی بھی نہیں کوئی کوئی بات بھی نہیں پھر کیوں میرے ساتھ اچھا اور میں چھوٹے چھوٹے بچے لے گی کہاں جاؤں پرائیوٹ ڈوٹی تھی ابھی ہم لوگ میں کس کے پاس لے کے جاؤں گی ان کو ہم لوگوں کو کون رکھی گا یہ کون ہے بین یہ جو آپ آپ کا بیٹا ہے پانچ بچے میرے یہ سب سے چھوٹا ہے آپ کی کسی سے دشونی ہے نہیں بھائی سپر ڈوٹی پہ جات رہے ہیں شاہ پہ بھی ساتھ ہے کہاں پہ کام کر رہے ہیں شاہ بیٹر والوں کے ساتھ کن کے ساتھ شاہ بیٹر والوں کے ساتھ شاہ بیٹر والوں کے ساتھ یہ دوسرا بچہ ہے پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں یہ بیٹی ہے یہ بیٹرہ ہے آج و آج ان کو ملکے بھی ہیں اب ظاہر بات ہے اس حالت میں اس دردیال میں جب یہ حالت ہو یہ بچے ہیں جس شخص کو آج سر ہرے باپ کا کیا قصور تھا جس باگ دل کے ہاتھ خود پتے اس کا کیا قصور تھا ہمیں انصاف چاہئے انصاف چاہئے بس ہمیں انصاف دے دیں ہم چلے جائیں گے مطالبات کیا ہے آپ کے ہم لوگوں کو کچھ نہ رہے یہ کیا طریقہ ہوگا ہم لوگ سبح سے بیٹھے ہوئے بارہ بجے سے سار ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کو کئی بتائیں نہیں رہے کچھ اوپر سور ٹار پڑول کر رہے یہ کیا طریقہ ہوا حکومت حکومت اس طرح کی یہ گھڑی ہے کسی انسان کو پوچھتی نہیں ہے حکومت کو کچھ کرنا چاہئے ہم لوگ سبح سے بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کو کچھ بتائیں ہم لوگ نہیں جائیں گے مطالبات کیا ہے آپ کے مال بات ہے یہ کہ ہم لوگوں کو کچھ بتائیں ہم خود کا ہے ہم بڑے سے بات کر رہے ہیں جو کہتے وہ ہی ہوگا سونو کوئی بات نہیں ایک منٹ یار ایک منٹ جو بھی آئے گا جو بھی ڈیلیگیشن آئے گا سارے ادھر بیٹھے افسوس کرے پیدے پھر بات ہے ایسے نہیں ہے آپ لوگ جا کے بات کر رہے ہیں آپ یہ بات سنیں سب جب بیٹھا بناتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں ان کے فائدے میں جا رہے ہیں آپ لوگ ادھر بیٹھیں ادھر بات کریں جسے پہ کچھ کہیں گے سر کیا کہیں سر چھوٹی چڑھیا کو کیا کہیں ہمیں واقعہ کے متعلق آج آپ بیٹھے ہیں واقعہ جناب یہ ہمارے لیے کل کے دن زکی کا چالیسویں تھا اور چالیسویں پر راشید کا دوسرا توفہ دیا گیا ہے ٹارگٹ کلنگ پر اور پھر پولیس کے نمائندے بول رہے ہیں جی اس کی دشمنی غریب آدمی نے اپنا کھانا پورا کرنا ہے دشمنی کرنی ہے آٹا پورا کرنا ہے یہ دشمنی کرنی ہے اور وہ ریپورٹ بنا رہے ہیں جی اس کی کوئی دشمنی تھی دشمنی کدھر ہے غریب کو مارا گیا ہے کونسی اس کی جہداد تھی ایک کچھا مکان ہے اور اس کے پانچ بچے ہیں وہ پریوٹ ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا جسے ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے تو اس کا مداوا بنے اور ہماری جو یہ قوم ہے سربراہ ہیں اور مذہبی لیڈر ہیں سماجی لیڈر ہیں تمام یہاں پر اسی لئے بیٹھے ہیں وہ زکی کا والد ہے ابھی تک چیک ملے سر بتائیں ابھی تک ڈیوٹیاں ملی ہیں سر تو یہ زکی کا حال ہے تو ان کا کیا حال ہوگا یہ ہے یہ حالات ہیں ہمارے ان کو چیک دکھایا جاتا ہے پرویز صاحب سی ایم کے ساتھ یہ چیک دے رہے ہیں اور چیک نہیں ہے اس کی تو بات کرتے نہیں آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے آپ لوگ چیکوں کی بات کرتے ہیں تصویریں کھچاتے ہیں جی آج بجلی لگ گئی آج فلاں ہو گیا آج ادھر کیوں نہیں ہے وہ سب تو مداوا بنے آج قوم بنے برادری سے نکلے میں کہہ رہا ہوں جب تک ہم برادری ہیں ہم قوم نہیں بن سکتے قوم بنے قوم میں کہتا ہوں قوم بنے یہ جی آپ کے ساتھ ابھی واقعہ پیش آئے تھا کیا بات کریں کون تھا پولیس تو اب تک آپ کی کوئی کب سے آپ بیٹھیں یہاں پہ ہیں مارے ہمیں چار گئے ہمیں وہ آ کر ہمیں دھمکا رہے ہیں آپ ابھی جائیں آپ اٹھیں کیوں ہم اٹھیں ہمارا حق ہے نہ حق مارا ہے اس کو حق پر مارا ہو ہم آزی نے اٹھا کر لے کر جائیں گے آج ہمیں پیتو والے آ کر ہمیں دھمکیا دیں گے یہ ہے ہمارا ہم نے اس لئے دین وارڈ دیئے تھے اس لئے ہمیں سینے پر بھول کریں ہم اس لئے اس دھرتی کے نمائندے ہیں ہٹ دو ہٹ دو ہٹ دو ہٹ دو ہٹ دو جیدے کا حق دو ظالموں ہٹ دو جیدے کا حق دو ہائلو ہٹ دو جیدے کا حق دو ہماری سیاسی جوری بیٹھی ہے میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور خصوصا ہمارے کمام پاسٹر صاحبان بیٹھے ہیں میں بزرگ پاسٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس حالت میں بھی دو تین گھنٹے ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنی بیٹیوں کے لئے کہ بوکے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا آج ان کے در و دیوار نہیں ہل رہے کیا ان کو شرم نہیں آ رہی یہ ان کی پاکستانی بیٹیاں نہیں ہیں یہ پاکستانی بیٹیاں نہیں ہیں جو سر و سمان بیٹھی ہوئے ہیں آج ان کے در پر بیٹھے ہیں یہاں میں مار دیں غریب مکانے کا جو ان کا ویجن ہے اسے پورا کر دیں یہاں تو ادھر ختم کر دیں غریب اور ایسے بڑے بڑے لوگ ہم پر مسلط کریں کہ ہم تمہیں اٹھانے کے لئے آئے ہیں شیف lett مرد سب بیٹھ جاؤ بیٹھیں بیٹھیں پھر ملے گا وہ مرا نہیں ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے ہم مرے ہوئے ہیں وہ جو سلیب لگا کر سلیب سر کی طرف لگا کر سکھی چل گیا مر نہیں گیا وہ بلکہ موت تیرا ڈنگ کہا رہا وہ جی اٹھا ہے ہم مرے ہوئے لوگ ہیں جو آج دیکھ لیں دو تین گھنٹے میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پورا کوئی چاکی جوری یہاں پر موسیقی